سال دوہزار چوبیس کا پہلا مکمل سورج گرہن آج ہوگا اور یہ اگلے بیس سال تک دوبارہ دکھائی نہیں دے گا اس کا دورانیا چار گھنٹے ستائیس منٹ ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے سورج گرہن سب سے پہلے میکسکو میں مقامی وقت کے مطابق دن میں گیارہ بجے کے بعد ہوگا اس وقت چاند سورج کے سامنے آ جائے گا اور زمین کے کچھ حصے میں اندھیرہ اچھا جائے گا سورج گرہن امریکہ اور کیانیڈا میں بھی نظر آئے گا تاہم یہ کہیں مکمل تو کہیں جزوی ہوگا سورج گرہن چونکہ آٹھ اور نو اپریل کے درمیان ہوگا اس لیے پاکستان میں رات ہونے کے سبب اس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکے گا سورج گرہن کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق رات آٹھ بچ کر بیالیس منٹ پر ہوگا گیارہ بچ کر سترہ منٹ پر سورج گرہن اروج پر ہوگا جبکہ سورج گرہن کا اختتام رات ایک بچ کر باون منٹ پر ہوگا سورج گرہن سب سے پہلے میکسکو میں مقامی وقت کے مطابق دن میں گیارہ بجے کے بعد ہوگا اس وقت چاند سورج کے سامنے آ جائے گا اور زمین کے کچھ حصے میں اندھیرہ اچھا جائے گا سورج گرہن امریکہ اور کیانیڈا میں بھی نظر آئے گا تاہم یہ کہیں مکمل تو کہیں جزوی ہوگا سورج گرہن چونکہ آٹھ اور نو اپریل کے درمیان ہوگا اس لیے پاکستان میں رات ہونے کے سبب اس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکے گا سورج گرہن کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق رات آٹھ بچ کر بیالیس منٹ پر ہوگا گیارہ بچ کر سترہ منٹ پر سورج گرہن اروج پر ہوگا جبکہ سورج گرہن کا اختتام رات ایک بچ کر باون منٹ پر ہوگا